صفحہ نمبر پچھتر سیونٹی فائیو بہشتی زور سبجیکٹ ہے ہمارا اصلاح معاملہ بہ تحلیم نشوہ یعنی خواتین کو تعلیم دلوانا کتنا ضروری ہے اعوذ باللہ اسمیل علیمی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات کانتات حافظات للغیبی بما حافظ اللہ سو جو عورتیں نیک ہیں اتاحت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں باحفاظتِ الٰہی نگہ داشت کرتی ہیں اسی ارشادِ خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لئے بہشتی زور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور زروج مسائل کا بیان اور ہدایات حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ صفحہ نمبر پچھتر سیونٹی فائیو عورتوں کا سبجیکٹ چل رہا ہے کہ ان کو تعلیم دلوانا کتنا ضروری ہے اور ہر چند کے موقوف ہونا عمل کا علم پر بلکل بدی بدی بلکل بد یہی ہے مگر اس سے ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ حصی کے حصی بھی ہے چنانچہ بے علم عورتیں جس حالت میں ہیں سب دیکھتے ہیں کہ نہ ان کو کفر و شرک کی کچھ تمیز ہے نہ ایمان و اسلام کی کچھ محبت ہے جو چاہیں خدا تعالی کی شان میں بک دیتی ہیں جو چاہیں احکام شریعہ کے مقابلے میں زبان درازی کر بیٹھتی ہیں اولاد کے لیے یا شہر کو مسخر کرنے کے لیے ٹونے ٹوٹکے جادو منتر جو کچھ کوئی بتلات دیتا ہے بلا امتیاز مشروع نہ مشروع کہ سب ہی کچھ کر گزرتی ہیں اولاد کے لیے یا شہر کو مسخر کرنے کے لیے بلا امتیاز مشروع نہ مشروع کہ سب ہی کچھ کر گزرتی ہیں جب عقائد ہی میں یہ حالت ہے تو نماز روزہ کا تو کیا ذکر ہے حتیٰ کہ بعض کی نوبت ترک سے گزر کر اس تخفاف بلکہ تشاؤم و تحت تطہیر تک پہنچ جاتی ہے یعنی بعض تو باوجود فرض سمجھنے کے اس کو ترقی کر دیتی ہیں اور بعض اس کی وقت بھی نہیں کرتی ہیں کوئی ضروری عمر نہیں سمجھتی ہیں اور بعض اس کو منوس و موجب و مزرعت و اعتقاد کرتی ہیں اور یہ دو درجے کفر سری ہیں اور اول فسق و قبیرہ ہے اور جب نماز روزہ میں یہ کیفیت ہے جس میں ایک پیسہ خرچ بھی نہیں ہوتا تو زکاة اور حد جس میں پیسے کا بھی خرچ ہے اس کو تو پوچھو ہی مت اور جب عقائد اور احمال دیانت کا یہ حال ہے تو معاملات کی درستگی کا تو اعتمال ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ نماز روزہ کی صورت تو دین کی ہے اور معاملات تو عوام کی نظر میں بالکل دنیا ہی کی شکل رکھتے ہیں اس لیے ان کی درستگی کا اعتمال تو خاص ہی خاص لوگ کرتے ہیں جہل مستورات کیا درستگی کریں گی پھر جب معاملات کے ساتھ یہ طرز عمل ہے تو معاشرت کی اسطلاح تک تو کہاں ذہن جاوے گا کیونکہ معاملات کو حقوق اللہ بات تو سمجھا جاتا ہے بخلاف معاشرت کے کہ اس میں یہ پہلو بھی ظاہر نہیں ہے اس لیے اس کا بالکل ہی اتمام کم ہے پھر جب معاملات و معاشرت سے اتنی بے پروائی ہے تو اخلاق باطنی مثل توازے ہو اخلاص ہو خوف و محبت ہو صبر و شکر نہ ہو ذالک کی طرف تو کیا توجہ ہوگی کیونکہ معاملات کا زیادہ اور معاشرت کا اس سے کم دوسروں تک تو اثر پہنچتا پہنچنا معلوم ہے نیز ان پر بعض اوقات نیک نامی اور بدنامی کا ترتب بھی ہو جاتا ہے بخلاف اخلاق کے باطنی کے کہ اس کا غالب اثر بھی اپنی ہی ذات تک محدود ہے اور بوجہ خناف کے دوسروں کو ان کا علم بھی کم ہوتا ہے جس سے نیک نام یا بدنام کر سکیں اس لیے اس کا اتمام تو بالکلی ندارد حتیٰ کہ بہت سے خاص میں بھی تابع عوام چے رسد بہرل ان سب امور دنویہ میں قلب مبالات مبالات کا اصل منشو سبب قلت علم دین ہے یعنی علم دین کم پھر جہاں بالکل ہی علم نہ ہو اور اس سے بڑھ کر یہ کہ فطرتا اقلا بھی کم ہو کیونکہ طبقہ انات قدرتی طور پر ناقصل اقل ہوتی ہیں یعنی عورتیں غرض جہاں نہ اقل ہو نہ علم ہو تو وہاں تو امور مذکورہ میں کتاہی کی کیا حد ہوگی غرض اقل اور مشاہدہ دونوں شاہد ہیں کہ بدون علم کے عمل کی تصحیح ممکن نہیں اور عمل کی تصحیح واجب اور فرض پس تحصیل علم کا فرض ہونا جیسا اوپر دعویہ کیا گیا ہے اقلا بھی ثابت ہو گیا اور سمن فرض ہونا اس سے اوپر بیان کیا گیا ہے تو دونوں طرف تحصیل علم تحصیل علم دین فرض ہوا پس ان لوگوں کا یہ خیال کہ جب عورتوں کو نوکری کرنا نہیں ہے تو ان کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے محض غلط ٹھیڑا یہ جواب ہوا ان کی مذکورہ کتاہی کا ہے البتہ اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ علم دین کی فرضیہ سے تعلیم بطریقی متعارف کا واجب ہونا لازم نہیں آتا یہ مذکورات کو کتابیں بھی پڑھائی جائیں بلکہ یہ فرض اہل علم سے پوچھ پانچ رکھنے سے ادا ہو سکتا ہے سو اس کی تحقیق یہ ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے اور ہم تعلیم متعارف کو فی نفسہ واجب بھی نہیں کہتے لیکن یہاں تین مقدمیں قابل غور ہیں اول یہ کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے گو گو صحیح جیسے جو شخص پیادہ سفر حج پر قادر نہ ہو اور اس شخص کے زمانے میں ریل اور جہاز ہی ذریعے قطع سفر کا متعین ہو اور اس کے پاس اس قدر وسط اور اس کی استطاعت بھی ہو تو اس شخص پر واجب ہوگا کہ سفر کا عظم کرے اور ریل اور جہاز کا ٹکٹ خرید کر اس میں سوار ہو اور جہاز کا ٹکر مزید خریدنا اس پر سوار ہونا یعنی جتنی گنجائش ہو اس وقت کی مطابق کرے تو عوام کی نسبت تو کیا جائے ظاہر اس شخص کے زمانے میں ریل اور جہاز ہے یعنی جس شخص کے زمانے میں ریل اور جہاز ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے اور یہ کام کرے اللہ کی گھر کی زیارت کرے باقی انشاءاللہ اگلی وی علاقہ میں بیان کہہ جائے گا عورتوں کی تعلیم کا سبجٹ چال رہا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دلوانا لوگ سمجھتے ہیں کہ دلوانے کی کیا زدہ کون سی انہیں نوکری کرنی ہے یہ بالکل غلط ہے عورتوں کو عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں اور عورتیں ان کو تعلیم دیتی ہیں اور وہی بچے قوم بنتی ہیں وہی نسل بنتی ہیں تو عورتوں کا بہت بڑا کمال ہے تعلیم دلوانا اللہ تعالی سمجھ دے صدق اللہ علیہ وآلہ